نمازکار پی پی نیوز لائن کے پرائیم ٹائم میں آپ سب کا سواگت میں ہوں رجنی اینوبھاو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دنبر کی پرمک سرکھیوں پر اگست 2019 کے بعد کیندر کی جمہو کشمیر کے راجنیتک دلوں کے ساتھ ہوگی پہلی سرودلی بیٹھک سیاچن علاقے کے 19 قام کو اب جوڑا گیا پار گریڈ سے کرونا میں گراوٹ کے بعد جی ایم سی جمہو میں 21 جون سے اوپڈی سیوہ کو کیا جائے گا بہار اور تیندو کے لگاتار ہو رہے ہیں آکرمن کو دیکھتے ہوئے پردیش میں تیندو کی گنیاکار لیا گیا فیصلہ اب سمچار وزتار سیب اپراجپال منوز سنہا نے سبھی زلہ اپائیوکتوں ایس پی اور رنی ادھکاریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرینسنگ سے بیٹھ کر کووڈ کے حالات کی سمکشہ کی زلہ بار سمکشہ کرتے ہوئے پراجپال نے لگاتار کم ہو رہی سنکرمن در کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کنٹینمنٹ زون پالیسی کو اسی طرح سے جاری رکھا جائے تاکہ سنکرمن در کو اسی طرح سے کم کیا جا سکے اوپراجپال نے کہا کہ سنکرمن در بیشہ کم ہو رہی ہے لیکن ابھی حملہ پرواہی نہیں برس سکتے سبی زلوں کو کنٹینمنٹ زون نیتی کو سکتی کے ساتھ لاغو کرنا ہوگا یہی نہیں سمپرک میں آنے والے لوگوں کا بھی پتہ لگانا چاہیے انہوں نے ٹیقہ کرن ابھیان کو آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹروں اور سواستے کرمیوں کے علاوہ گیر سرکاری سنگٹنوں اور دھارمک سنگٹنوں کا بھی سہیوب لینے کی ضرورت پر ضرور دیا انہوں نے لوگوں سے کووڈ کے بچاو کے لیے ایسو پیس کا سکتی اس کے ساتھ پالن کرنے کو کہا پرشاسن اور پلیس کو بھی لوگوں کو شارید دوری بنائے رکھنے ماسک پہنے اور ٹیسٹ پہلے کی طرح جاری رکھنے کے لیے کام کرنے کو کہا انہیں سنیوکت ٹیمیں گٹھت کار بازار میں پہنچنا ہوگا اس بات پر انہوں نے ضرور دیا انہوں نے پنچائتوں میں کووڈ کے ارسینٹروں کا پربھاوی طریقے سے استعمال کرنے کو بھی کہا ساتھ ہی انہوں نے کووڈ کو ہرانے کے لیے کووڈ پروٹوکال کا پالن کرنے کی بات کہی جمو کشمی میں راجنیتک پرکریہ کو آگے بڑھانے اور ویدانصبہ چناف کے لیے محول تیار کرنے کے لیے کیندر سرکار سمبفتہ چوبیس چون کو پردیش کی مکہدارہ کے سبھی راجنیتک دلوں کے ساتھ بیٹھک کر سکتی ہے پیڈی پی ادیکش مہبوبہ مفتی سمیت انہے دلوں کے نیتاؤں کو بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے بلاوے کی پرکریہ بھی شروع کر دی گئی ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو جمو کشمیر پونر گٹھن ادھینیم کو پاریت کیا جانے کے بعد کیندر سرکار کی جمو کشمیر کے سبھی دلوں کے ساتھ ایک ساتھ ہونے والی یہ پہلی بیٹھک ہوگی پرستاویت بیٹھک میں پردان منطری نیتر موڈی بھی بھاگ لینے کی ان کی امید جدائی جا رہی ہے اس کے علاوہ بیٹھک میں کیندری گرہ منطری امیر شاہ سمیت کئی انہے کیندری منطری بھی موجود رہیں گے کیندری گرہ منطری امیر شاہ نے جمو کشمیر کے اوپراجپال منوس سنہا اور راستی سرکشہ سلاکار اجیر دھوبال کی موجود کی میں ایک اس سر یہ بیٹھک میں شریع مناط یاتر کی سرکشہ کو لے کر سیما پر گسپیٹ رودی تنتر سے جھوڑے مددوں کی سمکشہ کی اس دوران آتنکی سنگٹنوں میں نی لڑکوں کی بھرتی روپنی راشنیتک لوگوں کی سرکشہ کو سنشت کرنے اور آتنکیوں کی بچے کچے اوبرگرونڈ برکر وہاں حوالہ نیٹورک پر انتیم پرہار کے لیے زیرو ٹولنے سے ہی رانیتی کو انتیم روپ دیا گیا البتہ شریع مناط کی یاترہ کو شروع کیے جانے کی انتیم تیتی پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا دلی سیت اچھ پدست سوتروں نے بتایا کہ شام کو گرہ منطری امیش شاہ نے جمع کشمیر کے سرکشہ پریدرش پر ایک اس طریقے بیٹھے کیا دکشتہ کی اس میں کیندری گرہ سچی اجی بھلا انٹیلیجنس بیورو کے ندیشک اربند کمار پرموکھ سموت کمار گویل سی آر پی ایف کے مہانے دیشک کل دیپ سنگھ اور جمع کشمیر پولیس مہانے دیشک دل باگ سنگھ نے بھاگ لیا قریب دو گھنٹے تک چلی اس پیٹک میں جمع کشمیر میں سکریہ آتنگ بادیوں کی سنکھیا حال ہی میں آتنگ کی گتی ویڈیو میں آئی تیزی اور آتنگ کی حصہ کے پیٹرن پر وچار ویمرش ہوا کے اندر سرکار جمع کشمیر میں ویدان سبا چناف کے لیے محول تیار کرنے کی کوشش میں لگی ہے کیندر سرکار یہ بیٹک چوبیس پچیس چون تک بلانے پر ویچار کر رہی ہے اگست دو ہزار انیس میں کیندر نے جمع کشمیر کو ویشیش درجہ دینے والے انوچے تین سو ستر کو نرست کر دیا تھا اور اسی دو کیندر شاسد پردیشوں جمع کشمیر اور لڈاک میں بھی واجت کر دیا تھا اس کے بعد سے یہ کیندر کی جمع کشمیر کے راجنیتک دلوں کے ساتھ پہلی سردلی بیٹک ہوگی جانکاری کے انوصار اس بیٹک میں کیندر سرکار نیشنل کانفرنس کے ادکش اور پور مکھے منتری فاروق عبداللہ پیپلز ٹیمکرٹک پارٹی کے ادکش اور پور مکھے منتری محبوبہ مفتی سمیت انے پارٹی کے نیتوں کو بلا سکتی ہے گور طلب ہے کہ حال ہی میں پور مکھے منتری فاروق عبداللہ نے کیندر سے باتشیت کے سنکیت دیے تھے اور کہا تھا کہ سبھی وکلپ کھلے ہیں اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں حالات سمنہ بنانے کے لیے اگر کیندر سرکار باتشیت کے لیے بھولاتی ہے تو وہ ضرور جائیں گے انلاک پرکریہ کے تحت ملی چھوٹ کے بعد گرمی سے راحت پانے کے لیے سیلانی تو بڑی سنکھیا میں پتنی ٹاپ پہنچ رہے ہیں لیکن وہ کچھرا اور پلاسٹک فیلا کر پریہورن کو بھی دوشیت کر رہے ہیں پتنی ٹاپ ڈیولپنٹ ایتھارٹی نے کڑا سنکھیان لیا ہے پتنی ٹاپ میں کھانا بنانے آگ جلانے کچھرا فینک نے اور پلاسٹک اور پولیتھین کا پریوک پر پتیبند لگا دیا گیا ہے پریہٹک پتنی ٹاپ میں پلاسٹک اور پولیتھین بھی لے جاتے ہیں جن کا پریوک کرنے کے بعد وہ پتیبندیت چیزوں کو کھلے میں فینک دیتے ہیں یہ بھی آگ کے خطرے کو تو بڑھاتا ہی ہے ساتھ ہی پریہورن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اس سے پردوشن فینک کے ساتھ پلاسٹک اور پولیتھین سے نالیاں جام ہونے سے پریہورن ستھل کی سوچتہ کے ساتھ پتنی ٹاپ وکاس پرادی کرن اور پریہورن ویبا کی پرتیشتھا کو بھی نقصان پہنچنے والا ہے جمکشمیر پرشاہ سے نے پردوش میں تیندوں کی صحیح سنکھیا کا پتہ لگانے کے لیے گنہ کا فیصلہ کیا ہے صرف یہ ہی نہیں شہری علاقوں میں تیندوں کی آمد بھی اچانک بھریدی کے کارنوں کا بھی پتہ لگایا جائے گا ونیے جی ویبا پرشکشت ونیے کرمیوں اور ونیے جیووں پر شود کرے چھاتروں اور وشیشگیوں کی سیوائیں پھی لے گا گور طلب ہے کہ بیٹے دنوں سری نگر شہر میں تین جگہوں پر تیندوں کو دیکھا گیا تین جون کو بڑھ گاؤں میں تیندوں نے ایک بچی کو اس کے گھر کے آنگن سے اٹھا لی اور بعد میں بچی کا کشت وکشت شب نکٹ ورتی نرسری میں ملا تھا وشف کے سب سے اونچے وم تھنڈے یودشتر سیاچین علاقے کے 19 گاؤں کو ڈیزل پر ان کی نربتہ ختم کر دی گئی ہے ان گاؤں میں اب پار گڑ سے انہیں جوڑ دیا گیا ہے ٹرانسمیشن لائن سے بجلی کے آپورتی ہونے سے ان گاؤں میں وکاس کی نئی بہار آنے کی امید جگ گئی ہے سیاچین میں تینہ سینہ کی جوانوں کو بھی اس ویدہ کا لاب ملے گا ادراصل سیاچین اکشتر میں 450 کیوی کے چامکشین لگوپن بجلی پریوچنہ شروع ہو گئی ہے اس پریوچنہ سے ہی ان 19 قوم میں بجلی پہنچائی گئی ہے اس بجلی پریوچنہ سے سیاچین میں پاکستان سے 60 نیانترن ریکھا کے سرکشہ میں تینہ سینہ کے جوانوں کو بھی بجلی ملے گی چامکشین پریوچنہ کو اکشے ارجہ منترالے نے لڈاک اکشے ارجہ مہیم کے تحت بنایا ہے لڈاک بجلی ویباک کے سچیو رویندر کمار کا کہنا ہے کہ سیاچین اکشتر کے 19 قوم میں بجلی کے لیے آپ تین ڈیزل جنرلیٹر استعمال نہیں ہوں گے کیونکہ ان قوم میں گڑ سے بجلی پہنچ گئی ہے لڈاک کو کاربن رہیت بنانے کی دشاہ میں یہ ایک اہم قدم ہے کرونا سنکرمن معاملوں میں گراوٹ کے بعد جی ایم سی جمہو میں 21 جون سے اوپیڈی سیوہ کو بحال کیا جارہا ہے کوویڈ مہا ماری کے بیچ دو مہا بعد مریضوں کو جی ایم سی میں نیتر آرثو میڈیسن اور سرجری ویباگ میں اوپیڈی سیوائی ملیں گی اوپیڈی میں پرتی دن سیمیت پچیس مریضوں کو ہی دیکھا جائے گا اور اس کے لیے مریض کو سمرپیت فون نمبروں پر اپائنمنٹ لینی ہوگی پرتی ایک مریض کے ساتھ ایک ہی تیماردار کو اندر جانے کی انمتی دی جائے گی مریض اور تیماردار کو اوپیڈی شیطر میں کوویڈ پروٹوکال کا پورا پالن کرنا ہوگا جب کشمیر میں کرونا کے سنکرمیت معاملوں میں یکا یک بڑوتری کے بعد اپریل کے مددے کے بعد جی ایم سی میں اوپیڈی سیوہ کو بند کر دیا گیا تھا سنباغ میں جی ایم سی پرمک کوویڈ اسپتال کے روپ میں کام کر رہا ہے جس میں مائی میں کوویڈ کے پیک پر جانے پر جی ایم سی کے ادھکانش وارڈوں کو کوویڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس سے ایمرجنسی کو چھوڑ کر روٹین سرچری اور اوپیڈی سیوہ پر بھاویت رہی جسے ہزاروں گیر کوویڈ مریضوں کو پریشانی جہن لی پڑی اوپیڈی سیوہ کے بہار ہونے سے مریضوں کو بڑی رہات ملے گی اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد مجبوتے کے پہچان بریک کے بعد بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف کانگریس کے ورش نیتا جی ایمیر نے کانگریس دوارہ دیش کے حط میں کیے جا رہے کاریوں کے بارے میں جانکائی دیتی ہوئی کہا کہ دیش میں کہیں بھی کوئی بھی کنفلکٹ ہو تو کانگریس اسے ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور باتچیت ہی ایک ایسا مادیم ہے جس سے اسے دور کیا جا سکتا ہے فلائم اڈال پول پر ایک شب برامت کیا گیا ہے لیکن اس کی ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے پولیس نے معاملہ درج کر آگے کی کاریوہی شروع کر دی ہے کیسی ریزڈنسی کے باہر کھڑی گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے کے کارنوں کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے تحقیقات جاری ہے کرونا کال کے دوران اپنی بہتر سیوائیں اپلبد کروانے ہیتو آج ہیومن رائٹ کاؤنسل آف انڈیا کے چیئرمن جے کے یوٹی کے سننی کانت چب نے آج میڈیا کرمیوں کو سممانت کیا لوگوں نے اس پینڈمک جو کرونا وائرس جو کافی مطلب کی خطرناک جو بیماری سے ہم لوگ جونج رہے تھے اس کے ساتھ مطلب کی ہمارا ایڈمیسٹیشن یا ہماری بیلٹ فورس کے نوجوان یا ہمارے انجیوز یا ہمارے ارگنیزیشن یا ڈاکٹر کافی لوگوں نے سا دیا اس میں سے ہی ایک جو ہمارا ایک اپنا میڈیا کا جو یوگدان ہے وہ بہت اہم رائے جس کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہوئے کہ میڈیا کرمیوں کو آج ہم نے سمانت کیا ہے ٹرانسپورٹ سر ٹی سی ورکشاپ نروال میں آج صبح نو ساڑے نو بچے کے قریب اچانک آگ لگے دمکل ویواغ نے سمیں پر پہنچ کر آگ پر کاغبو پا لیا لیکن آگ لگنے کے کارنوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے پی پی نیوز لائن کے پرائم ٹائم کے آج کے اس انکھ میں بس اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تو آپ دیکھتے رہی پی پی نیوز لائن نمازکار جمہوں میں آئی ٹیسٹنگ کی سائنٹیفک اور مارڈن ٹیکنالوجی کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پر رکھا جاتا ہے آپ کی ہر ضرورت کا خیار جم آپٹیشنز with the facility of eye exercise a scan biometry, pachymetry اور automated field analyzer اور ہاں ہمارے یہاں بڑیہ quality کے branded spectacles sunglasses اور contact lenses ملتے ہیں آپ کا بھروسے مند ایک ہی نام جم آپٹیشنز گاندھی نگر جم آپٹیشنز نائی بستی جم آپٹیشنز امپلہ جم آپٹیشنز تریکوٹا نگر